جیک کریں ایک اس میں سے میں آپ کو اٹھا کر ماشاءاللہ بہت پیارا کوٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام خورم ریاض آپ دیکھ رہے ہیں رامن پوٹس امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تمزان ریسپیز دے کے حاضر ہوں آج کی ریسپی برین پیٹریز بہت فلیور فل مزدار بنتے ہیں چینل سبسکرائب کر دیا کریں لائک کر دیا کریں فیملی میں فرینز میں شیئر کر دیا کریں برین پیٹیز بنا لیں کے لیے جنہیں چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ آپ دیکھ لیں بہت فلیور فل مزدار بنتے ہیں تقریبا میں نے ہنڈرڈ گرام کے قریب چکن لیلی اس کو بوائل کر کے شیرڈنٹ کر دیا دو بڑے سائز کے پیاز میں نے رفلی چاپ کر دیا مسالوں میں جو جائے گا ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون زیرہ پاودر ون ٹی سپون لسن اگرک کا پیسٹ ون ٹی سپون گرم مسالہ ون ٹی سپون بلیک پیپر اور ون ٹیبل سپون بھر کر میں نے لیا ہے کون سٹوچ کون فلور جو آپ کہیں اس کو ہم نے بلکل لاسٹ میں پانی ایڈ کر کے اس کو لاسٹ میں میکنگ کی طرف آتے ہیں تقریبا ٹو ٹو ٹری سپون ہم نے آئل لے لینا ہے ٹھیک ہے آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم نے پیاس جیسے میں نے بتایا وہ ایڈ کر دینی ہے ٹھیک ہے اچھی طرح اس کو یہاں پر گولڈن پنک پرائے کر دینی ہے بلکل لائٹ لی اب آپ اس کی لک چیک کریں بلکل لائٹ لی میں نے اس کو گولڈن براون کر دیا اس پوائنٹ پر آپ نے اس میں چکن ایڈ کر دینا ہے اور لیسر ادھرک کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے آپ نے اس پوائنٹ پر اب اس کو ایک سے ڈیڑھ منہ مزید آپ لی بھون لینا ہے اچھی طرح لیسر ادھرک کے پیسٹ کے ساتھ اس پوائنٹ پر آپ نے تقریباً ہاف کپ کے قریب ملک ایڈ کر دینا ہے ٹھیک ہے میں نے شروع میں بتایا نہیں تھا لیکن اس میں ملک ایڈ ہوگا اب آپ اس کو اچھی طرح یہاں گھما لیں اس کو میں نے ایک سے ڈیڑھ منٹ ملک کے ساتھ اچھی طرح پکا لیا ٹھیک ہے اب اس پوائنٹ پر آپ نے مسالے ایڈ کر دینا ہے گرم مسالہ زیرا پاودر نمک بلیک پیپر اور لاسٹ میں سویا سوز جائے گی اس میں ون ٹی سپون کے قریب سویا سوز ایڈ کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح جو یہ ہمارا مکچر ہے اس کو گھما لینا ہے بہت اب آپ نے اس پوائنٹ پر لاسٹ میں میں نے جیسے بتایا کون سٹارچ کون فلور آپ نے الکا سا پانی ایڈ کر کے اس میں ایڈ کر کے ایک مرتبہ اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے تیسٹی ڈیلیشیوز مزیدار بنتا ہے بریڈ پیٹیز آپ انشاءاللہ بنائیے گا مجھے لازمی بتائیے گا رمضان کے حوالے سے بھی ہے ایوننگ سنیکس کے طور پہ بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں انشاءاللہ اب میں اس کے نیپ پروسس کی طرح آتا ہوں یہ ریٹی ہے اس کی آپ کو فائنل لک بھی دکھاتا ہوں اب آپ اس کی فائنل لک چیک کریں بہت فلیور فل مزیدار اب آ جاتے ہیں بریڈ کی میکنگ کی طرف اس کے آپ نے چاروں کونے ریموو کر دینے ٹھیک ہے ریموو کر دینے کے بعد آپ نے ریموو کر دینے کے بعد آپ نے اس کے سینٹر میں سے پوپیز کر دینے جیسے سینڈوچ بنایا جاتا ہے بریڈ پیٹیز اس میں سے آپ نے تھوڑی سی فیلنگ ہاف ٹی سپون کے قریب ٹھیک ہے آپ نے یہاں پر ایک سائیڈ پر فیلنگ لگا لینی ہے دوسری سائیڈ پر آپ نے مایو لگا لینی ہے اگر آپ مایو نہیں پسند کرتے تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں میرے پاس بریڈ چھوٹے سائز کی تھی آپ چاہیں تو اس کو بڑے سائز میں بھی بنا سکتے اب آپ اس کی لک چیک کریں ایک اور اسی طرح بنا لوں اسی طرح آپ نے دوسرا بھی بنا لینا ہے اس پر فیلنگ لگا کر آپ نے دوسری طرف مایو ہلکی سی لگا لینی ہے اسی طرح میں یہ سارے بنا لوں تقریباً پانچ حدد یہ میں نے بنا لیے باقی میں باقی میں بنا لوں گا یہ جیسے آپ کی جو میں نے سائیڈز کٹ کی تھی اگر آپ کٹ نہ کرنا چاہیں تو بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ اچھالا میں آپ کے ساتھ ریسیپی شیئر کروں گا بہترین برد کرم بنتے ہیں ایک ادت انڈا آپ نے پھیٹ لینا ہے اس کی کوانٹیٹی بڑھانے کے لیے آپ نے تقریباً اس میں ہاف کپ کے قریب ملک ایڈ کر دینا ہے ورنہ آپ کا انڈا زیادہ یوز ہوگا تو زیادہ انڈا جو ہے آج کل مہنگائی جیس طریقے کی ہے آپ جو ہے آپ کو پتا ہوگا اس طریقے سے آپ نے اس کو انڈے کو پھیٹ لینا ہے اب اس کی کوٹنگ کر لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے یہاں سے ایک اٹھا لیا کوٹنگ کر کے آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے راؤنڈ اس طریقے سے تھوڑا سا پریس کر لیجئے اس کی کوٹنگ کر کے آپ نے اس کو بریٹ کرم میں ڈپ کر دینا ٹھیک ہے اوپر اس کے بریٹ کرم آپ ہاتھ کی مدل سے لگا لیجئے گا ٹھیک ہے اب اس کی چاروں شائدوں پر آپ نے اچھی طرح کوٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے دبا کے اچھی طرح اس کی آپ نے کوٹنگ کر لینا ہے اس کو میں نے اچھی طرح بریٹ کرم کے ساتھ اچھی طرح کوٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے فرائے کرنے لگو بسم اللہ رخمان رہی آپ نے میڈیم فلم پر اس کو سائیڈ چینج کر 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 لینا ہے فرائے کر لوں انشاءاللہ اس کی آپ کو فائنل لک دکھاتا ہوں اب اس کی فائنل لک چیک کریں ایک اس میزے میں آپ کو اٹھا کر ماشاءاللہ بہت پیارا ککو ہے ملکل وائل نہیں آپ دیکھیں بہت فلیور فل بہت ذائق دار یہ ڈیش بنتی ہے آپ یہ دیکھیں بہت مزیدار انشاءاللہ آپ ٹرائے کریے گا مجھے لازمی کومنٹس میں بتائیے گا یہ تھی آج کی ریسپی امید کر تو آپ پسند آئی ہوگی اسی طرح نہیں ریسپی کے ساتھ میں آذر ہوتا رہوں گا مجھے دیں اجازت مجھے میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ